موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈی جی سی اے نے ٹوٹ کیا ہے اور اس ٹوٹ میں کہا ہے کہ انڈیاں حکومن نے پیر سے نارمن فلائٹس پر پبندی لگا دی ہے یعنی کہ کوئی بھی نارمن فلائٹس نہ تو انڈیا جائے گی اور نہ ہی انڈیا سے نارمن فلائٹس کسی بھی ممالی کے لیے اپریٹ ہوگی جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین سرکار ہر ماہ مسلسل اپنے ملک کے لیے نارمن فلائٹس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے اسے ایک ایک ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کرتی جا رہی ہے اور پہلے یہ ایکسٹینشن اکتیس مارچ دوہزار اکیس تک کی تھی جسے آج بڑھا کر تیس اپریل دوہزار اکیس تک کے لیے کر دیا گیا ہے اور ناظرین اگر آپ سعودیا یا کسی بھی دوسرے ممالک سے انڈیا کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں یا آپ انڈیا سے دوسرے ممالک جانا چاہتے ہیں تو ناظرین انڈیا سرکار کا جن ممالک کے ساتھ ائر بابل ایگریمنٹ ہے اور جو وندے بھارت مشن اور شارٹر فلائٹس چل رہی ہیں تو آپ تیس اپریل دوہزار اکیس تک ان فلائٹ کے ذریعے انڈیا جا بھی سکتے ہیں اور ان فلائٹس کے ذریعے انڈیا سے دوسرے ممالک کے لیے سفر کر سکتے ہیں ناظرین ڈی جے سی اے نے دوبارہ یہ نارمن فلائٹس کی پابندی کو اکسٹینڈ کر کے تیس اپریل دوہزار اکیس تک کر دیا ہے اور جو انڈیا بھائی سعودیا سے خروج عودہ یا فائنل ایکزٹ جانا چاہتے ہیں وہ وندے بھارت مشن یا چارٹر فلائٹس کے ذریعے انڈیا جا سکتے ہیں لیکن ناظرین یاد رکھیں کہ تیس اپریل دوہزار اکیس تک انڈیا کے لیے کوئی بھی نارمن فلائٹس نہیں چلیں گی یہ ڈی جی سی اے کا ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین پر ناظرین ہم آپ کے لیے تمام صدقہ نیو شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو غلط گائیڈ کر کے ہم آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے یہ تھی ناظرین اب تک کی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بسمانیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک باستانی پہنچ سکے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ